چلی آج کی بات کی شروعات کرتے ہیں اس امید کے ساتھ جو پردیش کے 33 زلو کے کسانوں کو دیخائی گئی امید معاوضے کی دراصل چار مہینے سے کسان معاوضے کے لیے ترس رہا ہے لیکن کیا کہ اندریہ ٹیم کا دورہ پردیش کے کسانوں کو معاوضہ دلا پائے گا یہ ریپورٹ دیکھیں یہ راجستانی میوزک ستکار کا طریقہ ہے لیکن اس کے مہینے کئی ہیں کیونکہ یہ ستکار ہو رہا ہے اس کے اندریہ دل کا جو اگر جنتہ کے کسانوں کی درد سے خوش ہو گیا تو پھر معاوضے کا مہرام ہو سکتا ہے کہ من معافق مل جائے کیونکہ باریچ نے جو تانڈو راجستان کے کسانوں پر بھرپایا تھا اس کی بھرپائی چار مہینے بعد بھی ابھی تک ہو نہیں پائی معاوضے کی چلڑ کسانوں کی چتا تک کہ سفر کو روک نہیں پائی ایسے نے سب سے زیادہ امید ابھی نہیں دوروں سے بنی ہے کیونکہ یہ دوروں ہی تہہ کریں گے کی راجستان کو معاوضے کا دس ہزار کروڑ ملے گا یا نہیں ملے گا راج سرکار نے اس ایریا کو 33 جیلے جو ہے نا اسٹیٹ کے وہ سکھا گرست بھوسیت کر دیا ہے اور اس جیمہ میں تو اس میں بھارہ سرکار نے ایک ٹیم بنا کر کے بھیجی ہے کندری ادل کسانوں سے مل رہا ہے حالاتوں قطعوں کا جائزہ لے رہا ہے اور کچھ ایسا ہی عدیپور راج سمند بانسوارہ ڈومرپور اور پردابگرد زلوں میں بھی نظر آ رہا ہے پچیس کو انتیم دورہ ہوگا اور اس کی ریپورٹ کے آدھار پر ہی معاوضہ پر فیصلہ ہوگا لیکن کیا باقی آکڑوں اور نیاموں میں فسا معاوضہ کسانوں کو مل پائے گا اور اگر ہاں تو آخر کب تک یہ سوال کسانوں کے ذہن میں ابھی بھی چل رہی ہے بیئر ورپورٹ سمہ چار پلس تو یہاں پر کس طریقے سے کسانوں کو معاوضہ کو لے کر پہل کی گئی اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کی کہانی ہے لیکن اگر جنتہ اور نیتہ دونوں مل جائے ہیں تو پھر کہنا کیا ہے اب آپ کو وہ دکھانے والے ہیں جو نیتہ جانتا ہے لیکن جنتہ جانتی نہیں ہے دراصل ماملہ ہے پردیش کے وشویدھیالوں کا جو پڑھائی کے آیام چڑھنے کے ساتھ ساتھ پائی پائی کے لیے ترس رہی ہیں اور سنگٹ میں صوبے کے سبھی وشویدھیالیں نظر آتے ہیں یہ رپورٹ دیکھیں پردیش کا سب سے بڑا وشویدھیال ہے پردیش کا سب سے پورانا وشویدھیال ہے پردیش کی شکشہ کی ریڑ کی ہڈی یہ ہے پردیش کی راجستان یونیورسٹی راجستان کا سب سے پورانا وشویدھیال ہے اور مانوی کی سماج ویجیان ویجیان پانی جے اور ویدھی ادھیان جیسے وشو میں اچسطر کی شکشہ اور شود کاریے میں بھارت کے اگنی شکشن سنستانوں میں سے ایک ہے راجستان یونیورسٹی لیکن جو وشویدھیال ہے پردیش کی شکشہ کی ریڑ کی ہڈی ہو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کی خود کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اور کسی کا اس طرف دھان نہیں ہے یہاں کے کرمچاریوں کو وقت پر ویتا نہیں مل رہا جو سمویدہ پر لگی ہیں ان کو بھی وقت پر ویتا نہیں ملتا اور حد تو یہ ہے کہ جو بجٹ راجستان وشویدھیالے کو سالانت دیا جا رہا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے مطابق اونٹ کے موں میں زیرا ہے راجستان یونیورسٹی کے کولپتی جی پی سنگل نے سرکار کو اس بات سے روبرو کر آیا یہ بھی بتائے کہ جب سرکار یونیورسٹی چلاتی ہے تو سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے کچھ کرتی کیوں نہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ سمسیاؤں کیا ہے جس نے پردیش کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی کمر توڑ کر رکھتی راجستان یونیورسٹی کا سالانہ بجٹ ہے ایک سو دیس کروڑ روپے پینشن کے روپ میں خرچ ہوتے ہیں پچپن سے ساٹھ کروڑ روپے یعنی راجستان یونیورسٹی کا سالانہ خرچہ ہے ایک سو پینسٹ سے ایک سو سکتر کروڑ روپے یونیورسٹی میں سب کو سو چاروں روپ سے چلے اس کے لیے کم سے کم ایک سو سکتر کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے سرکار بھی بھنی بھاتی واقف ہے لیکن سرکار کی طرف سے اس سنستہ کو سالانہ ملتا کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں سرکار راجستان یونیورسٹی کو سالانہ بجٹ دیتی ہے ساٹھ کروڑ روپے یعنی ضرورت سے تین گناہ کم اور وہ بھی وقت پر نہیں یعنی ایک تو بجٹ پورا نہیں مل رہا تین گناہ کم مل رہا ہے اور وہ بھی وقت پر نہیں ایسے میں بیتن سے لے کر پینشن تک ہر مہینے سمجھ سے کھڑی ہو جاتی ہے اور یونیورسٹی کا آدھا وقت اسی بات میں نکل جاتا ہے کہ اس سنکٹ سے کیسے نکلا جاتا ہے اس دہالے ہے اس مطلب ہے ایک سو بیس کروڑ روپے ہم کیون بیتن کی کھاتے میں دیتے ہیں اور تریفت ساٹھ کروڑ روپے ہم پینشن کی کھاتے میں دے رہے ہیں ایک سو ستر اسی کروڑ روپے ہم دے رہے ہیں اور ہماری جو گرانٹ ہم کو مل رہے ہیں وہ کبھل ساٹھ کروڑ روپے پچپن کروڑ روپے پچپن کروڑ روپے اس سال ستر کروڑ روپے گرانٹ ہوئی ہے وہ مل رہی ہے اور وہ بھی سمجھ پر نہیں مل پاتی اور اس لیے اس پرکار کی ویوستہوں کو بدلنے کیا بسکتا ہے جکیناً ویوستہ کو بدلنے کی ضرورت ہے نہیں تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویتیہ سنکٹ کے دوپان سے یونیورسٹی کی ناو شکشہ کے سمندر میں ٹوپتی دکھائی دے گی اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا پردیش میں اکیلی یونیورسٹی ہے جو پڑھائی کے بلندیوں کو چھونے کی رہا پر پائی پائی کو ترس رہی جاپور سے آشیش چطربیدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ سماچار کلس یقیناً یہ سوال اور زیادہ بڑھائے کہ پردیش کی باقی یونیورسٹیز کا حال کیا ہے اور اگر سبھی چھوٹی سے بڑی یونیورسٹیز پائی پائی کو یوں ہی ترس رہی ہے تو پھر شکشہ کو بڑھاوا دینے کے بڑے بڑے وادوں کا وجود کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اور پردیش کے باقی ویشو ویدیانوں کا حال بھی ویتیہ سنکٹ کا ساپ صرف راجستان یونیورسٹی کو ہی نہیں ڈس رہا بلکہ راجستان کی ایسی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں جو سرکاری ہے اور ویتیہ سنکٹ سے جوج نہیں رہی ہر ویشو ویدیانے کا کموگیش ایک سا حال بنا ہوا ہے اگری کلچر ویشو ویدیانے میں یہ ویتیہ سنکٹ ہے جو ادپور ویشو ویدیانے میں ویتیہ سنکٹ ہے ادپور ویشو ویدیانے میں بھی ویتیہ سنکٹ ہے یعنی جن ویشو ویدیانوں کو چلانے کے ذمہ داری سرکار کی ہے وہ لڑکھڑا کر چلنے کو مجبور ہے اور اس کے کرمچاری ہر مہینے ویتن کے لیے ترستے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار ایک طرف شکشہ کو بڑھاوا دینے کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف بطیعہ سنکت کے بیچ سرکاری ویشو بیدھیانے لڑکھراتے نظر آتے ہیں ہم نے کہا کہ اگر آپ اس بطیعہ ورسطہ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو نشی طور سے بطیعہ کٹنا ہی آئے گی جو کئی بس ودحالوں میں آ چکی ہے کئی اگری پل سے بس ودحالوں میں جو پر بس ودحالوں میں اور دو پر بس ودحالوں میں ان کے باہت شان سے بسنے آیا تھے میرے سنے نے کہا کہ آپ درہا تھوڑا کہیے تو ساید کچھ سرکار کچھ سوچنے کا پریعتم کرے تو ہم نے طرح مجبوتی کے ساتھ رکھا ہے ترک کے ساتھ رکھا ہے کہ ہماری ترک ہے یہ آپ کی جمعہ داری ہے آپ کہہ کر دیجئے کہ میں اتنا پرسنٹیز دیں گے اس کے بعد ہم جو دستہ کریں گے کس طریقے سے ہم اپنے بس ودحالوں کو چلا ہے لیکن آپ کا اس پسٹ برسٹی کان ہنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس پرکار کی بیتی ہے برسطہ کو کنے کا پر کریں یقیناً یہ ضروری ہے کہ سرکار ان یونیورسٹی کے بجٹ پر دھیان دے اور تصبیر کو صاف کرے کہ وہ سالانک کتنا بجٹ دے گی کتنی سہایتہ دے گی ویسے اگر یونیورسٹی سرکاری ہے تو پھر پوری ذمہ داری بھی سرکار کی ہے کہ وہ ان کی ہر پریشانی کو وقت سے پہلے دور کرے لیکن نئی یونیورسٹی کھولنے کی بھوشنا کے بیچ پرانی یونیورسٹی کے حال بے حال کرنے والے جاپور سے آشی چکرویدی کے ساتھ پیرو ریپورٹ سمہ چار پلس چلی امید کریں گے کہ جلد ہی یونیورسٹیز کو راہت ملتی نظر آئے گی لیکن پردیش میں بیجے پی کے ہی ودھائک بیجے پی کی ہی سرکار میں اگر یہ کہے کہ وہ منطری بننا نہیں چاہتے اور ہر ظلے میں چندرگوکت تیار کریں گے تو پھر اس کے مائنے نکالے جائیں کیا نکالے جائیں ذرا سنیے بیجے پی نیتا گھنشام تیواری کے ساتھ میرے سہیوگی پیوش کا ایکسکلوزیو انٹروپیو بھارتی جندہ پارٹی میں پنڈی دین نیال اپاد دیا ہے کہ آداشو کو اسطابط کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے گھنشام تیواری جی نے اور تیواری جی نے آج اس سلسلے میں رائستان میں پردیش استری پردیدی سمیلن بھی کر رہا جس میں کئی بات بھی انہوں نے کہی کئی مہپون باتیں بھی اٹھائے ایک بڑی چیز آپ نے کہی ہے کہ دو سو ویدھان سمو میں آپ جائیں گے اور وہاں پر آپ چندر گپت پیدا کریں گے ایسا کیوں وہ اس لیے کہ سنسکاریت کارکرتہ پیدا ہونے پر تیس سال تک نیتکتہ کی راجنتی چلے گی اور راج کرنے والے لوگ جو آئیں گے وہ نیتک آئیں گے اور نیتکتہ کا پرچار پرسار ہو آج کافی سنگیہ میں کارکرتہ بھی آئے ہے لیکن کچھ کارکرتہ جو بی جے پی کے آنا چاہتے تھے جیسے کہ آپ نے کہاں وہ آنی پائے بطی کا ڈر تھا ان کو نہیں نہیں وہ بات میں نے مجاک میں کہی ہے لیکن پھر بھی آج جو جس کی بھیڑ آئی ہے کیونکہ 9600 کے قریب آپ نے ریجیسٹریشن بتائی ہے اور اس کے بعد اگلا رنیتی آپ کی کیا رہے گی اگلی رنیتی بلکل صاف ہے میں نے کلیر کر دیا کہ میں بھار جنتہ پارٹی کو پریسکریت کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے تتو آگے ہیں جن کو بھیسکریت کرنا چاہتے ہیں اور جو اچھے کارکرتہ پریسکریت ہے ان کو پریسکریت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پارٹی پرتشکریت ہوگی اس کام کو دو پرکار کے مادیم سے کریں گے ایک دین دیال واہ نکہ گھٹن کریں گے یہ واہ لوگ جو جائیں گے کام کریں گے اور انہوں نے اپنے چار ادیشیں بتا دیا انہوں نے دیشوں کو پورا کریں گے دوسرا کام میں کروں گا جو میں لگاتا کرتا ہوں ساماجیک سمرشتار آرتک نیائکہ جس کو اب بیڑا میں نے بہت برسوں پہلے اٹھایا تھا آٹھ برسے میں سنگرس کر رہا ہوں اور اس کو ایک پرنام پر میں نے پوچھا ہے اس کو پرنام پر پوچھنے کے لئے میں گھومتا رہا ہوں ایک آپ نے بڑی سوال بھی اٹھایا منچ سے کہ جو راجستان کی کلا سنسکتی کا بورڈ بنا اس میں جو تمام میمبرز تھے ان میں سے ایک بھی راجستانی تھے اور ایک جو ویتی کو لیا گیا جس کا ویروض آپ نے کر رہا موڈی جی کی خلاف ہو بولا تو اس کو اٹھایا جیا لیکن وہ کس کی ریکمینڈیشن میں لگایا گیا اس کا ابھی تک کھلاسہ نہیں ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کھلاسہ ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کھلاسہ ہو اور جب تک وہ اس کا پریمارجن نہیں ہوگا جب تک جس بیٹی میں ریکمینڈیشن کری اور جہاں تک اس کی فائل کری جس نے اس کو سوکار کیا وہ نام جب تک نہیں آئے گا تب تک میں اس بات کو اٹھاتا رہوں گا میرا انتیم پرشن تھا چونکہ آپ نے کہا بی جے پی میں ریکر بی جے پی کہنگا جو بھرشت ہے ان لوگوں کو میں بہار کروں گا ایچہ کوئی گنتی کر رکھئے آپ نے میں نے بھرشت کو بہار کرنے کہی میں نے کہا بھائسکریت کریں کاری کرتا ایسے لوگر گسے ہیں تو اور میں ابھیان چلوں گا اس ابھیان سے سویم ہی جو پارٹی کے بیچار دارہ سے پریدت کاری کرتا وہ آگے آئیں گے ان کو سمان مل لے آج آپ کو ایسے لگتا ہے بی جے پی میں کہیں کہیں کئی کاری کرتا ہو کیا اویل نہ ہو رہی ہے یہ تو سارے کاری کرتا ہے وہ بتا ہی رہے ہیں ان کا سمان کیسے لوٹا پائیں گے کیونکہ جو اسطیتی بنیوئی ہے ابھی حالی میں چاہی کیرتی آجات کی بات کبھی کی جائے میں اس بات پر نہیں جانا چاہتا میں تو پیول راجستان کے بارے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پردھان منتری جی کے نیتی کے شاب سے سرکار کے کابینہ منتری نے کل ایک بات کہی کہ جو وکاس کا گھوڑا ہے وہ لگاتا ہو دھوڑا ہے جو دھوڑا ہو جو گھوڑا ہوتا ہے اس پر چابوک لگانا غلط ہوتا ہے چاہے وہ پارٹی کی بیتر کا نیتہ رہ گا ہے یا بہار کا لگا ہے اشارہ آپ کی کیوں میرے بارے میں کوئی بات کرنے سے اگر کسی کی نوکری پکی ہوتی ہے تو مجھے پرسند آئے اگر آگے کی جو رنگیتی ہے اس کا کھلاسہ آج گنشاں بھیوڑا جی نے کہا ہے ساہے پر کہا ہے کہ آنے آنے سمیں میں رہیستان کے تمام دو سے مدان سبا چھتر میں جائیں گے اور وہاں سندرگفت پیتا کریں گے پارٹی کے کاری کرتا ہے کہ آپ نے سپاہ اور رہیستان کا پرابی مارک لڑ سکے سیوگی ریبی کے ساتھ پیوش شرما سوہ چار پلس اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک مرداز شریر کئی لوگوں کے زندگی دے سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے سرکار اب گاؤں کے راستے بینک کو مجبوط کرنے اور وکاس کرنے کی رہا پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں سہکاریتا ویبھاگ نے نابار کے ساتھ کرار کیا ہے جس میں گرامز تر پر ویتی ساکھ شرطہ کے لیے سہکاری بینکوں کو پینتالیس کروڑ روپے اور ڈیپوزٹ موبلائیجیشن ایجنٹ کے روپ میں آدھار بھو سویدھاؤں کے لیے پندرہ کروڑ روپے اپلپ کروائے جائیں گے ہر وقتی اپنا کھاتا کھولے ہر وقتی اپنا ٹرانزیکشن بینک سے کرے اور اس میں سہکاریتا ویبھاگ نے اس کو بہت ہی مہتپون طریقے سے ہم نے لیا ہے اور اسی لیے پہلی بار ہم نے یہ ایم او یو ابھی کر رہے ہیں اور ہم ہمارا پریاس رہے گا کہ انجیوز کے معرفت اس کو ہم پوری جو یہ روپے جو کاریے ہیں اس کو سمیہ پر ہم پورا کریں لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس ویتی ساکھ شرطہ کی بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے ذرا دیکھئے ویتی ساکھ شرطہ کیا ہے بینکنگ سکرز کے شبتوں کی جانکاری دینا آپ کو بینکوں کے بارے میں جانکاری دینا ٹیکس اور خاتوں کے بارے میں جانکاری دینا بیما اور پینچن سمبندی جانکاری دینا کہاں نیویش کرے اس کے بارے میں جانکاری دینا بینکوں کے کیا کیا لاب ہیں اس کے بارے میں جانکاری دینا یعنی ویتی ساکھ شرطہ کے بعد آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آخر بینکوں میں خاتا کھلوانے سے لی کر لون تک لینے کے لیے پرکریہ کیا ہوتی ہے اور کیسے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی پیسے سممندھی تمام جانکاری دینا تاکہ آپ سہوکاروں کے چنگل سے بچ سکیں سستی بیاز در پر رین لے سکیں بیما اور پینشن یوجنا کی جانکاری جوٹا فائدہ اٹھا سکیں امید کرتے ہیں کہ گاؤں کے انپر لوگوں تک اس جانکاری کو پہنچا سدھار کے امید رنگ لاکی نصر آئے گی کیونکہ اس کے بعد گاؤں میں نابار کے سہیوگ سے ایٹی ایم، مینی ایٹی ایم اور پوس ماشینے جیسے سویدھائیں مہیا کرا کر گاؤں کو بینک کے روپی وکسٹ کیا جائے گا یہ ہے سبھی ان کو ہم جو کور کیا روپیہ کارڈ ہے کیسی سی ہے پردان منتری جندھن یوجنا ہے پردان منتری سرکشا بیما یوجنا ہے پردان منتری جیون جوتی بیما یوجنا ہے تو اس کا مکھی ہے جو ادیش ہے وہ ہے کہ بھئی ہماری پیکس ہماری لیمز ہے ان کو سدھرڑ کیا جائے چلی امید کی جاتی ہے کہ جلدی گاؤں کی جنتہ کو اس کا فائدہ ملتا نظر آئے گا صرف کاغسوں میں نہیں بلکہ زمین پر جیپورسو پیوی شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ سمہ چار پلس چلی باپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک مردہ شریر لوگوں کو بچوں کو زندگی کا گیان دینے کے لیے تیار ہے ماملہ بھیل بارہ کا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں کہتے ہیں کہ شریر تبھی تک کام دیتا ہے جب تک اس میں سانس ہوتی ہے اور کسی بھی جسم کے قیمت اس دن ختم ہو جاتی ہے جس دن جسم سے جان چلی جاتی ہے جس دن جسم نٹی بن جاتا ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے لیکن اب مہتہ پاریوار نے ایک مثال دی ہے نشور سمجھے جانے والی شریر کو مہتہ پاریوار کے قدم نے بیش قیمتی بنا دیا اور پورا صوبہ اس پاریوار کی تاریفوں کی کسی دے گڑ رہا ہے جہاں بھیلوارہ کے آزاد نگر میں رہنے والی انیل کمار مہتہ پاریوار کی ایک سدسے نے دہیدان کیا ہے یعنی مرنے کے بعد بھی نشور مانے جانے والا شریر نشور نہیں ہوگا بلکہ اب وہ انمول جسم بن کر میڈیکل بچوں کے کام آئے گا مانے کے بعد میں شریر کچھ کام نہیں آتا ہے مٹی بن جاتی ہے اور ابھی میڈیکل سائنس میں دہیدان کی کرن کافی ریسرس ہو سکتے ہیں کافی بیماریوں کا پتہ لگ سکتا ہے اسی کے انہی روپ ہم نے مطلب میری پتنی کا سورباس ہو گیا ہے آج دو بجے ہم ان کا دہیدان کرنے ادھرپور آرینٹی میڈیکل کولیج جا رہے ہیں پیتی رات انیل مہتا کی بیوی ہم لاتا میہتا کا ندھن ہو گیا اور پرند کے مطابق انیل مہتا نے اپنی پتنی کا انتیم سنسکار کرنے کے بجائے اسے دان کر دیا ہم لاتا میہتا کا شریر ادھرپور آرینٹی میڈیکل کولیج کے بچوں کے پڑھائی کے کام آئے گا اور مہتا پریبار نے دہیدان کا فیصلہ ایسے ہی نہیں لیا بلکہ اس کے پیچھے کا ترک بھی بہت جائز ہے یہاں پر ٹرانس پیان کی سویدہ اپنے بہتی ہے تو شاید اس بوڈی سے 6 میں 6 میں آدموں کا جیون ملتا دو آدموں کے ٹیگنے کام آتی لیور کام آتا اس کی سکین کام آتی دو آنکھیں کام آتی یہ سویدہ اپنے پاس میں نہیں ہے یہ مہدانتہ اور گاؤں میں ہے اگر یہ ہوتی تو مہاری اچھا تھی موت کے بعد بھی اگر مردہ شریر سے اکڑوں کو زندگی جینے کی سیکھ دے جائے تو موت بھی مثال بن دی ہے اور یہی کیا ہے مہتا پریوار بھیلوارہ سے دوبرتیواری کے ساتھ بیرو ریپورٹ سمہ چار پلس